نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر منیپور سانہے کو ایک سال مکمل ہو گیا منیپور سانہے کو ایک سال گزر چکا ہے مگر منیپور کے مسلم عوام کے زکھم تاحال تازہ ہے ایک سال گزر جانے کے بعد بھی منیپور میں نفرت کی آگ بچھنا سکی فسادات کا آگاز اس وقت ہوا جب کوکی قبائل نے میٹی قبائل کی طرف سے سرکاری قبائل کا درجہ دینے کے مطالبات کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا ہندو مذہب رکھنے والے کوکی قبائل میامار سے یہاں آئے جب مسیحی مذہب کے میٹی قبائل صدیوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں ان فسادات میں موڈی کے سیکیورٹی فورسز نے کوکی قبائل کا صاف دیا منیپور میں مسیحیوں کے خلاف پر تشدد واقعات میں مبینہ توڑ پر بار میں افراد ہلاک تین سو دوز اکمی اور تقریباً تیس ہزار سے زائد بگھر ہو چکے ہیں کوکی برادری کے خلاف ریاستی پولیس نے ٹارگٹ حملے کی سینکڑوں گھروں کو نظر آتش کر کے بھی موڈی سرکار نے چین کا سانس نہیں لیا کئی روز تک منیپور اور گردو نوا میں انٹرنیٹ سرویس محتل رہی موڈی سرکار کی طرف سے تمام فورسز کو احتجاج کرنے والے شہریوں کو گولی ماننے کا حکم دیا گیا تین سو پینچ سٹھ دنوں میں دو سو پچیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پچاس ہزار سے زائد بگھر ہو گئے ہیں جو لوگ فسادات کے باعث بگھر ہوئے اب بھی واپس جانے سے ڈر رہی ہیں موڈی سرکار نے ریاستت میں انٹرنیٹ سرویس تقریباً تیس لاکھ حبادی کے لیے پانچ دنوں تک محتل کر کے دفعہ ایک سو چٹالس کا نفاظ کیا تین سو پینچ سٹھ دنوں میں اس کی دو سیٹوں پر لوگ سبا کا الیکشن ہوا ان میں سے ایک بھارت کا واحد حلقہ ہے جس میں دو مراحل میں ووٹ ڈالے گئے جس سے وہاں کی کشیدہ صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان تین سو پینچ سٹھ دنوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ ہی عوام کے لیے آمن آیا ہے لہائشوں کو اب بھی گولیوں کی گونت سنائی دے رہی ہے منیپور سانہ کو ایک سال مکمل ہونے کے باوجود وہاں کی مسلم عوام کو تحال انصاف نہ مل سکا منیپور میں قتل و گارتگری کا بازار گرم کرنے والی موڈی سرکار قسموں سے وہاں کے عوام سے ووٹ کا مطالبہ کرتی ہے